دوستو میں ہوں فاروق بزدار آپ نے اپنے والدین اپنے دادا نانا نانی ان سب سے ایک بات لازمی سنی ہوگی وہ یہ ہے بیٹا کوئی مستقل کام پکڑ لو کوئی سرکاری کام پکڑ لو لیکن میری بات کا یقین مانے آپ اپنی نسل کو آنے والی نسل کو آج سے پانچ سال بعد دس سال بعد یہ والی بات نہیں کر رہے ہوں گے کہ کوئی مستقل کام پکڑ لو آپ انہیں کہہ رہی ہوں گے بیٹا سکلڈ بندے بن جاؤ سکلڈ سیکھو کووڈ نے کرونا نے دوزار انیس دوزار بیس دوزار اکیس میں کمپنیز کو ایک کام سکھایا ہے اس کام کو کہتے ہیں فری لانسنگ آن لین پلیٹ فارمز جیسا کہ اپ ورک فائیور فری لانس ان پہ جو کمپنیز لسٹ ہو رہی ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں بڑھتی جا رہی ہے کام کرنے والے لوگوں کے جو ذہن ہے وہ بدل رہا ہے اب وہ دور ختم ہو گیا کہ کمپنیاں ایک بندے کو رکھیں اور وہ کام جس کے لیے ان کو ایک مہینے اس کی سرویسز چاہیے اس کو سارا سال رکھی رکھیں وہ دور ختم ہو گیا امریکہ میں کینیڈا میں ابھی بھی یہی حساب ہے کہ ایک گھنٹے کے حساب سے لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے یہ کام کرنے کا مستقبل کا طریقہ ہے یہ مستقبل کا طریقہ ایک نعمت ہے یہ آپ کو پش کرے گا کہ آپ بہتر ہوں یہ آپ کی زندگیوں کو بہتر بنائے گا یہ مہنتی لوگوں کے لیے وقت کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ ہونے والے لوگوں کے لیے بہت خوبصورت طریقہ ہے دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کمپنیاں جو ترقی نہیں کر رہی تھیں ان پہ لوگ اتراز کرتے سرکار پہ لوگ اتراز کرتے لیکن آج کل ان سب کا مزاق اڑایا جاتا ہے وزیراعظموں سے لے کر وزیراعلا تک جو نکم میں ہوں جو ناہل ہوں ان کے لوگ ہر وقت ریویو لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا کام کر رہا ہے کام صحیح نہیں کر رہا پرانے زمانے میں آپ کو اس طرح کے بابے بہت ملیں گے جو ایک دفتر میں ساٹھ سال تک کام کرتے رہے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کام کرتے تھے جاتے تھے شام کو آتے تھے اب مستقبل ایسا نہیں ہے ہر شخص جو کسی کمپنی میں کام کرتا ہے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا پروفائل آن لین ہوگا ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کے شعبے کا مستقبل کیا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ چیز بڑھتی جائے گی آپ میرا نام سرچ کریں گے آپ محمد فاروق بزدار سرچ کریں آپ کو پتا چلے گا کہ فاروق بزدار کا انگلیش یوٹیوٹ چنل ہے فاروق بزدار کی ایمازون پر کتابیں ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ فاروق بزدار بہاودین زکریہ یونیسٹی سے پڑا ہے کوم سٹس سے پڑا ہے ملیشیا سے پڑا ہے فاروق بزدار نے سعودی چالی قوم کے ساتھ کام کیا فاروق بزدار نے سعودی ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ کام کیا پاکستان میں یو فون زونگ ٹیلنار ان کے ساتھ کام کیا آپ کسی بھی بندے کو زونگ والے کو جو میرا سرٹیفکیٹ ہے اس کا ایک ڈیجیچل نمبر ہے یو فون کا ایک ڈیجیچل نمبر ہے ٹیلنار کا ایک ڈیجیچل نمبر ہے رین ملیشیا کا ایک ڈیجیچل نمبر ہے جس جس کمپنی کو میں گائیڈ کرتا ہوں اس کا ریکارڈ بنتا جا رہا ہے یہ آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ بھی یہی ہوگا ان کی پوری زندگی ایک ٹرائک ریکارڈ کی طرح ہوگی کیا یہ بری چیز ہے بالکل نہیں یہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ آپ کو پش کرتی ہے محنت کرنے کو یہ آپ کو پش کرتی ہے بہتر انسان بننے کو اچھا کام کرتے ہیں اچھا ریویو ملتا ہے برا کام کرتے ہیں برا ریویو ملتا ہے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں کمپنیاں بھی آپ کو ویلیویٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اب وہ لیمٹ نہیں ہے کہ ساری زندگی آپ نے لاکھ روپے میں گزارا کرنا ہے نہیں آپ کو ایک ٹریننگ ہو سکتا ہے پانچ لاکھی مل جائے کل آپ کو دس لاکھی ٹریننگ مل جائے ہمارے ماں باپ ہمارے باپ دادا وہ بڑی بڑا زور لگایا عمرہ کرنے چلے گا انہوں نے دنیا کے ملک نہیں دیکھے ہوتے تھے آج کل کا نوجوان جب بیس تیس سال کا ہوتا ہے وہ کم سے کم چار پانچ ملک تو گھوم چکا ہوتا ہے میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے کمپنیز میں جاب کی ہو اس شخص کی بات کروں جس نے پڑھا ہی لکھائی کی ہو اس بندے کی بات نہیں کر رہا جو پڑھا نہیں ہے یا جو آن لین چیزوں کو نہیں جانتا لیکن آہستہ آہستہ یہ جو لوگ ہیں وہ بھی آگئے آتے جائیں گے تیس سال چالیس سال کے عمر میں ہر شخص آپ کو اپنے گاؤں میں ایسا ملے گا جو کسی دوسرے ملک میں گیا ہو جو کسی دوسری جگہ میں گیا ہو یہ ایکسپوزر بڑھتا جا رہا ہے یہ ایکسپوزر جتنا آپ کا بڑھتا جا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ کمپنیز کا بڑھتا جا رہا ہے تو کمپنیز نے کیا کیا ہے ایک چیز کا مطارف کروایا ہے اس کو کہتے ہیں فری لانس جابز ایک دفعہ کا کام وہ ایک دفعہ کا کام کمپنیز تب لیتی ہیں جب کوئی تحقیق کرنا ہو وہ ایک دفعہ کا کام تب کرتی ہیں جب ان کو دو سال کا سوشل میڈیا کا پلائن کرنا ہو اب کمپنیز کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہم نے حساب کتاب کرنے کے لیے ایک سوفٹیئر کی ضرورت ہے جو سال میں ایک بندہ آئے دس دن یا سات مہینہ ہمارے لیے کام کرے اس سوفٹیئر کو سیٹ کرے وہ سوفٹیئر کام کرتا رہے گا تو اس بندے کا کام یہ ہوگا کہ وہ مہینے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس سوفٹیئر کو دیکھیں یہ نہیں ہے ہم اس کو پورے سال کتن خواہ دیں گے تو بڑی دنیا فری لانسنگ کی طرف آ رہی ہے فری لانسنگ پلیٹ فارمز پر لوگ بڑھ رہے ہیں مستقبل فری لانسرز کا ہے اور یہی فری لانسرز مستقبل کی کمپنیاں بنائیں گے کوئی بھی شخص جو دوسروں کے لیے ویب سائٹ بنا سکتا ہے اس کو ایک اچھی ویب سائٹ کا آئیڈیا آ سکتا ہے وہ مستقبل کا مارک زکر برگ ہو سکتا ہے فیس بک جیسی کمپنی بنا سکتا ہے لیکن مستقبل ان لوگوں کا ہے جو محنت کریں گے جو مسلسل اپنے سکل پر اپڈیٹ ہوں گے تو فری لانسنگ کام کا مستقبل ہے آپ اپنے بچوں کو آپ خود سکلڈ ہوں فری لانسنگ کو سیکھیں اپنا ذہن بنایں کہ آپ نے مسلسل کام کرنا ہے ایمانداری سے کام کرنا ہے کیونکہ آپ کے کام کا اب ریکارڈ بنے گا اور آپ نے مسلسل اپنے سکل کو اپڈیٹ کرنا ہے کیونکہ جو ہی آپ اوٹڈیٹ ہو جائیں گے آپ پرانے ہو جائیں گے آنے والی نسلے آپ کو روند کے چلی جائیں گی اب وہ مستقل جوب کا طریقہ نہیں ہے سرکاری لوگوں کو کوسا جاتا ہے سرکاری لوگوں کے لیے آنے والا دن اور مشکل ہو جائے گا جہاں ان کی پروفائل بنے گی جہاں ان کی پروگرس اپ ڈیٹ ہو گی لوگ پوچھیں گے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنے سکلز کو اپ ڈیٹ کریں اس نئے دور میں وہ لوگ جو محنت سے دور بھاگتے ہیں جو محنت نہیں کرتے جو کہتے ہیں بس روزی روٹی لگ گئی اب محنت کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے انٹرنیٹ ایک نعمت ہے اس میں جو لوگ محنت کرتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ سامنے آئیں گے ان کو حکومتیں بھی نہیں رکھ سکیں گی ان کو کوئی کمپنی بھی نہیں رکھ سکے گی اب آپ کا کوئی چودری آپ کو نہیں رکھ سکتا فیس بک استعمال کرنے سے یوٹیوب استعمال کرنے سے محنت کرنے سے تو آگے بڑھیں اپنی زندگی بہتر بنایں مستقبل فری لانسنگ ہے آنے والی ویڈیوز میں ہم پلیٹ فارمز کا ذکر کریں گے ہم یہ بتائیں گے آپ کیسے اپنا آن لین پروفائل بنا سکتے ہیں آن لین ارننگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز میں دوسرے لوگ بھی فیدہ اٹھا سکیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ